جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ اس وقت زور و شور سے جاری ہے جس کا کل پہلا مائش تھا جس میں بہت بڑا کارنامہ ایک مردبہ پھر مہین علی کی جانب سے دیکھنے کو سامنے آیا سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مہین علی کی پرفارمس کیسی رہی مہین علی نے ناٹیمنگ شائر کے خلاف چار آورز میں اٹھارا رنز دیئے اور چار کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا بیٹنگ میں بھی کافی اچھی بیٹنگ کام انہوں نے مظہرہ کیا اور وہ اپنی ٹیم موسٹر شہر کے کیپٹن بھی ہیں مہین علی نے پچیس گیندوں پر بتیس رنز بنائے جس میں تین چوکے اور ایک چھکا بھی شامل ہے اس زبردست پرفارمس کے باوجود انہوں نے مین آف دی میس لینے سے انکار کر دیا اور دوسرے کھلاڑے کو مین آف دی میس لیا گیا مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شروع شہن تک ضرور دیکھئے گا اور جو شخص مہین علی کو سچے دل سے کھلاڑی تصور کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور پیارا سا کمینٹ بھی ضرور کریں چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور ساتھی نوٹفکیشن بیل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں مین آف دی میس میں ایک پرائز دیا گیا جس میں شراب کی بوتل بھی شامل ہوتی ہے لیکن مہین علی نے وہ لینے سے انکار کر دیا اتنی زبردست قسم کی پرفارمس کے بعد مہین علی نے مین آف دی میس لینے سے انکار نہیں بلکہ معذرت کر لی کہ میں مین آف دی میس نہیں لوں گا مین آف دی میس نہ لینے کی وجہ آپ کو پتہ چل ہی چکی ہوگی کیونکہ ایک شراب کی بوتل تھی جو الکہول سے میس کرتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ورلکم میں ایسا ہی ہوا تھا جب مہین علی اور آدھرشید واک آؤٹ کر گئے تھے لیکن آج بھی بہت زبردست قسم کا کارنامہ مہین علی کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان خوش ہو چکے ہیں مطلب ایسا بندہ جو کہ بہت زبردست اور دلکا اور اپنے ٹیم کا کیپنٹ بھی ہو اور اتنی اچھی پرفارمیس بھی دے لیکن اس کے باوجود مینف دی میچ جو بہت ہی بڑا اینام ہوتا ہے اس کو لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں لیتا یہ اینام جس میں شراب کی بوتل ہو کیونکہ میں مسلم ہوں اور مسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کارنامے کے وجہ سے پوری دنیا میں ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور اس بڑے کارنامے کے وجہ سے ان کو سرائے بھی جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس ویڈیو کو آپ کتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تاکہ سچے مسلمانوں کا ایمج سب لوگوں تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا موین علی کے لیے پیارا ساکھ کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو